شاد نہیں ہے جب توجہ غیر اللہ سے حج کر اللہ پر مرکوز ہوتی تو بہاریں آ جاتی ہیں پھر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا مال منال علم و دانش کھیت تجارت سنت و حرفت اس کی رنج و غم سود و زیاد جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے تو پھر وہ طلب دنیا میں ہر ہر قدم پر طلب مولا کو موجود پاتا ہے کھائے پیئے ناچے گائے روئے سوئے تیرگٹ اس کا اللہ اور اللہ کی ذات ہوتی ہے کچھ لوگ جب نازم جمہور انسانی اور نگران خوک انسانی اور آزادی اظہار لسانی کے نعرے مارے لکھتے ہیں تو مولا کی رضا اور مولا کی خوشنودی کا مقصد ہاتھ سے نکل جاتا ہے کام اچھے ہیں لیکن تارگٹ بدل جاتا ہے مندل دوسری آ جاتی ہے اور پھر لٹو الٹا گھومنے لگتا ہے بچو جی لٹو کس طرح سے بجاؤں سرکار کہ وہ الٹا نہ گھومیں شام کو بستر جھاڑنے سے پہلے ٹوپی پگڑی اتارے بغیر دیوار سے لگ کر پوچھے آج سب کام تیری مرضی کے ہوئے مولا تیری خوشنودی کے جواب ملزیا ہے سرکار پوچھے گا تو ضرور ملے گا پر تُو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں اور تیری شہرک کے پاس ہی تو ہے اس کا تخت فورا جواب ملے گا جس زبان میں پوچھے گا اسی میں جواب ملے گا مجھے تو کبھی سنائی نہیں دیا سرکار پوچھے صبح صبح تو اخبار پڑتا ہے پھر ٹیلی فون پر دوستوں کے ساتھ بحث کرتا ہے پھر محفل میں حالات حاضرہ پر تفسرہ کرنے چلا جاتا ہے پھر دش انٹینہ پر بارہ مسالے دیکھتا ہے شام کو ہیڈ فون لگا کر بی بی سی ریڈیو جرمنی وائس اف امریکہ سنتا ہے اور تجھے آواز کدھر سے آ جانی ہے بھائی ملے مجھے کبھی بھی آواز نہیں آئی ہی سرکار ہمارے سائن حضرت سائن نور والے فرمایا کرتے تھے محمد حسین ہر کارے میں ہاتھ باندھ کے کہتے تھے جی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جہاں مولا نہیں وہاں رولہ جو جو لوگ مولا سے دور ہوتے چلے جائیں گے رولہ بڑھتا جائیں گے اور ایک دن یہی شور ان لوگوں کو ایسے پکڑے گا جیسے حضرت صالح کی قوم کو چیخ نے پکڑ دیا تھا ہوگا یچیک تو � روی واقع جگہ 현 まり